موسیقی وزیراعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے وفاقی قابینہ کی بیٹھا کاج گلالی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج تلف لیٹر گیٹ کے معاملے پر اہم فیصلے متوقع عمران خان کا ہار نہ ماننے کا ازم ٹویٹ میں لکھا پاکستان کے لیے آخری بال تک لڑتا رہوں گا ڈپٹی سپیکر کی تین اپریل کی رولنگ غیر آئینی قرار وزیراعظم قومی اسمبلی اور قابینہ بہار از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ عدم اعتماد کی کارروائی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس نو اپریل کو بلانے کا حکم تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کی ہدایت آٹھ صفحات کے مختصر تحریری فیصلے میں کہا حکومت کسی صورت عراقین کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتی اسپیکر نے اسمبلی اجلاس کل طلب کر لیا آپوزیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم فضل رحمان کا آج یوم تشکر منانے کا اعلان بلاول بھٹو کہتے ہیں فیصلے سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی شہباز شریف نے کہا انتقامی سیاست پر یقین نہیں نیب نیازی گڑ جوڑ توڑ کر رہیں گے خالد مقبول صدی کی بولے فیصلے سے عدالتوں پر اعتماد مزید بڑھ گیا ہے دیگر آپوزیشن رہنماؤں کا بھی فیصلے پر اظہار مصررت آئین ہی مقدس ہے آئین ہی سپریم ہے آصف زرداری نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا مریم نواز کہتی ہیں آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا عوام دشمن نالائک ترین نا اہل ترین حکومت سے نجات مبارک ہو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہر شہر جشن متحدہ اپوزیشن کے بھنگڑے مٹھائی کی دکانوں پر رش سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی اور لیگی کارکنان آمنے سامنے نعرے ٹویٹر پر بھی محاذگر ایک دوسرے پر تیرونشتر کی برسا بدقسمتی سے عوام کی اہمیت کو نظر انداز کیا گیا یہ ملک کو غلامی کی طرف لے جانے کی کوشش ہے فوری الیکشن ملک میں استحقام لاسکتا تھا پواد چوہدری کا رد عمل گھبرانا نہیں جلد کپتان اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے فیصل جاوید نے ٹویٹ داغ دیا الیکشن کرانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں نوے روز میں الیکشن کرانے کے پابند ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا سپریم کورٹ میں موقف کہا پورے ملک میں ہلکا بندیاں ہونی چاہیے جس کے لیے چھے سے سات مہدرکار ہیں الیکشن کمیشن نے آج اجلاس بھی بلانیا ملک بھر میں مسلسل پانچ میں روز کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ایک سو اکتالیس نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرح سفر آشاریا پانچ دو فیصد رہی دو سو اسی مریضوں کی حالت نازو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے